اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل آئیو آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یہاں پر میں نے یمی یمی بلیانی پنایا چلیں میں آپ سے بھی شیئر کر دوں یہاں پر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اور یہاں پر وان ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون میں نمک ڈالوں گی یہ موٹا نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر وان ٹی سپون میں ڈال ہاف ٹی سپون سوری ہے زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ہی ریڈ چلی پاورڈر ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالوں گی اور وان فور ٹی سپون حلدی اور یہاں پر بریانی مسالہ وان ٹی سپون داری تھی اور ٹو ٹی سپون میں نے یہاں پہ یہ کرڈ ڈالی تھی دیڈ ڈالی تھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہ ون ہنڈر ٹین ٹونٹی فائیو گرام تھی تو یہاں پر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت مزے کی بنی تھی بریانی آپ پلیز اس طریقے سے میرے سٹائل سے آپ یہ ٹرائی کیجئے کہ بہت مزے کی بنی گی تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے یہاں پر ہم میرینٹ کر کے رکھیں گے کچھ دیر کے لیے اور پھر ہم اس کا نہ مسالہ بنا لیں گے تو یہاں پہ اپنے مشین لے لینے تو یہاں پہ میں جابیتری کے پیس ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ دو عدد لائچی ڈال رہی ہوں گرین والی دو عدد درچینی کے ٹوڑے ڈالیں گے اور ٹو سے ٹری لانگ ڈالیں گے اور میں نے یہاں پہ جیفل بھی ڈال لیا تھا وہ میں دکھانا بھول گئی تھی اب وہ بھی ڈال لینا تو یہاں پہ ہم دھنیا پہ دینا اور تھوڑی سی میرچ لیں گے تو اس کو بھی ہم کاٹ لیں گے اور آپ کو جتنی ضرورت ہو جتنا آپ کا چکن اس حساب سے ہم نے لے لینا اور جو میرینٹ کیا ہوا چکن تھا اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم کچھ دیر کے لیے میرینٹ کر کے رکھ دیں گے اپنے تقریباً آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں کم ٹائم ہے تو کم ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مسالہ آپ نے بنایا تھا وہ بھی ہم ڈال لیں گے اچھے سے حساب کر کے کیونکہ اتنا یہ مزے کی بریانی بنی تھی اس مسالے سے آپ نے یہ سیگرٹ مسالہ آپ نے یہ ضرور یوز کرنا ہے اس میں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے دیکھنے میں اتنا یہ ٹیمٹنگ لگ رہی تھی نا کہ ابھی بندہ بنا کے کھا لے تو میرا روزہ تھا اس لئے میں نے روزے میں بنائی ہے تو آپ بھی تو بہت سارے روزے پڑے ہیں تو آپ پلیز اس کو روزوں میں ٹرائی ضرور کیجئے گا اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے بریانی تو یہاں پر ہمیں ایسے ہی باریک باریک پیاز کاٹ لیں گے آپ کو جتنا مسالہ رکھنے وہ اس حساب سے مسالہ رکھ سکتے ہیں تو مسالہ زیادہ رکھنے تو زیادہ پیاز لے لیں کم رکھنے تو کم لے لیں تو یہاں پر مجھے جتنے ضرورت تھے میں نے اتنے ڈال لیے تو باقی میں نے رکھ دی تو آئل میں پیاز جب ڈال لیں گیا تو تھوڑی دیرہ آپ نے اس کو بھوننا ہے اور جب وہ ہلکے براؤن ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس میں چکن ڈالنا اور میں وہ تھوڑا کیپچر کرنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے چکن ڈال لیا تو پھر میں نے چلایا تو یہاں پر ہم چکن کو چار سے پانچ منٹ بھونیں گے اور چار سے پانچ منٹ ہو جائیں گے نا تو پھر یہ ایسے دکھے گا جیسے ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے سمجھائیں ویسے نا روزہ مجھے بہت لگایا اللہ مجھے سبر دے اور اللہ آپ سب کو سبر دے تو یہاں پر دیکھیں آفٹر فائف تو سکس منٹ یہ ایسے لگے گا کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے نا مسالہ دکھنے میں اتنا یمی لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا یمی ہوگا سب نے تاریف کی تھی بہت اچھی بریانی بنی تھی تو یہاں پر ہم چاول بوائل کر لیں گے یہاں پر آپ نے کھڑے مسالے ڈال لینے اپنے حساب سے جو آپ کے گھر میں وہ ڈال لینے اس میں کوئی یہ نہیں یہ 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 ڈالنا ہے جو گھر میں وہ ڈالو یہاں پر میں نے چاول کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد گر آپ پانی میں چاول بھی ڈال دیں گے تو پھر آپ نے سارے چاول ڈال لینے تب تک میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو یہاں پر میں نے کیا کہتے ہیں جو دم لگایا تھا گوشت اس کو ہم نے اچھے سے یہ بھون لیا تھا میں نے تو ابھی یہاں پر دیکھیں کہ کچھ اس طرح کنڈیشن ہو جائے گی تو یہاں پر ہم دو سے تین میٹے اس کو اور لگائیں گے پکانے میں تو وہاں پر میں نے دم لگا دیا تھا اس کو تو یہاں پر چاول اتنی دیر ہو جائیں گے چاول میں جب ایک کنی رہ جائے گی پھر آپ نے چاول کو پانی نکال لینا ہے اور پھر آپ نے چاولوں کو دم پر لگانے کے لیے تو یہاں پر میں نے اسی کڑائی سے چکن نکال لیا تھا اور چاول ہافیس میں ڈال لیے تھے آپ نے بھی ایسے اس کو تیہ لگانا ہے تو اس طریقے سے بہت اچھے یمی بریانی بنتی ہے تو یہ بریانی ہے اور دم بریانی بولو مسالہ بریانی بولو جو نام دینے دے لو لیکن بہت تیستی اور مزے کی بنی تھی بریانی کے والی تو یہاں پر ہم چاول کی تیہ لگائیں گے پھر اوپر ہم چکن کی ساری تیہ لگائیں گے اور چکن کا مسالہ بھی آپ نے سارا اچھے سے ڈال لیے تو پھر ہم جو چاول پچکے تھے وہ ہم ڈال لیں گے اور آپ نے جو کھڑے مسالے دکھائی دے رہے ہیں وہ آپ نے نکال لینا ہے چن چن کے نکال لیں پھر ہم یہاں پہ یہ اورنج کلر میں نے کل لی ہے تھا پانی میں گول لی ہے تھا اس کو ہم ڈال لیں گے پھر ریڈ فوڈ کلر ہم ڈال لیں گے اوپر سے آپ کے پاس جو اویل اویل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر کیورہ ایسنس کا ہم کیسے بھول سکتے ہیں تو ہم یہاں پر وہ بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں ورنہ آپ نہ ڈالیں ایسے بھی یمی بنے گی تو آپ گانش کے لیے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ایسا کوئی یہ نہیں ہے یہ ڈال لیں بھائی کھان میں نہیں بھی ہوتی چیزیں ہیں بندہ روز روز کہاں سے لائے اس لیے میرے پاس جو تھا میں نے وہ ڈالا آپ کے پاس بھی جو ہو آپ ڈال سکتے ہیں پر میں نے دم لگا دیا تھا دم کے بعد دیکھیں کتنی خوبصورت بریانی بن کے ریڈی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں برکتیں اور اس کے پیارے مہینے میں دیکھیں پیاری بریانی کے ساتھ اپنے پیاروں کو کھلائیں اور انچوائے کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر میں نے تھوڑا گانش تو کرنا بنتا ہے نا جناب یہاں پر میں نے دیکھے گانش کا علیہ دھنیا تو یہاں پر مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ